السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام حضرات خریے سے ہوں گے آج کل کے جو حالات ہیں یہاں پہ غریب بندہ تو بہت دور کی بات ہے میڈل کلاس بندے کا گزارہ کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے اس کی وجوہات ہے کچھ ایک تو چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں دوسرا ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جیسے پہلے دور میں اگر آپ دیکھیں تو موبائل نہیں تھے آج کل موبائلوں کا بہت زیادہ خرچ ہے پہلے ایسی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا آپ بھی موسٹلی گھروں میں ایسی یا ائر کولر آپ کو ملیں گے پہلے بائیکس نہیں تھی لوگ سائیکلوں پہ اپنے کام وغیرہ پہ جایا کرتے تھے ابھی آپ کو ہر گھر میں ایک موٹر بائیک دیکھتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ منتلی رپیر کا بھی خرچہ رہتا ہے اور فیول کا بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان کے جو اخراجات اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں انکم بڑی نہیں اتنی کیونکہ انکم بڑھتی کس کی ہے بزنس مین کی جو سیلری والا طبقہ ہے اس کی انکم بڑھتی نہیں اس کے لیے بوجھ پڑ جاتا ہے بزنس اسی لیے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ مہنگائی کے ساتھ آپ کی پرائز ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے آپ کا مارجن بھی اس میں سے نکل آتا ہے اور آپ کو فیل نہیں ہوتا آج کے دور میں جو تنخواہ والا طبقہ ہے جس کو ہم ویج کہتے ہیں سیلری پیپل ہیں وہ لوگ بہت پریشان ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں سوری میں سودیہ میں ہوں یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے سیلری بڑھتی نہیں ہے خرچے بڑھتے جاتے ہیں اور پاکستان میں بے شک ہمارا کرنسی ریٹ بڑھ جاتا ہے پر اس کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ خرچے ہیں آپ یقین کریں پہلے کچھ بچ جاتا تھا اب اللہ کے کرم سے اگر منت کے بعد سفر سفر بھی ہو جائے مائنس میں نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے اس کا حل یہ ہے یا تو ہم اپنے اخراجات کم کریں یا ہم اپنی انکم کو بڑھائیں تو دونوں میں سے کسی نہ کسی چیز پہ غور کریں اپنی کوئی انکم جنریٹ کریں اپنا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے جو انکم ہے وہ اس میں زیادہ ہو جو انکم ہے آپ کی اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے اخراجات کم کریں فضول خرچیاں چھوڑ دیں جو مین چیزیں ہیں آپ کی ان پہ فوکس کریں اللہ تعالی تمام ہی لوگوں کا حامی و ناصر ہو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ